اگر کسی سے زنا ہو جائے پھر وہ اس سے توبہ کرے لیکن زنا ایک قرض ہے تو کیا یہ کرنے سے گناہ کے ساتھ وہ قرض بھی معاف ہو جائے زنا قرض نہیں ہے بھائی جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا یہ ایسا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا تو زنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی البتہ ایک بات ہے جو زنا کرنے والا ہے وہ اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے فاش ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے سمجھ رہے ہیں نا اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بےہیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ چھپا دو اس کو میاں سے بند کمرے میں لڑ لو کہ یہ کام لڑ لو بعض میاں انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں یہ کام کرتا ہے تو پتہ چل گیا بہت برا کر رہا ہے وہ اس سے کمرے کے اندر ہی لڑو بچوں تک یہ بات محلے والوں کو نہ بتاؤ اپنے اببہ کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ میاں بی بی ایک دوسرے کا لباس ہے نا تو لباس کا کام عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے یہ عیب چھپانا ہوتا ہے تو میاں بی بی جو پرسنل باتیں ایک دوسرے کی جانتے ہیں وہ تھرڈ پرسنل نہیں جانتا تو وہ اللہ ان کے ایک راز اس لیے تھوڑی متعلق کرتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے راز پہ پردہ ڈالو تو خود لڑو چھوڑو نہیں اس کو لڑو کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو لیکن دنیا کے سامنے اس کو زلیل مت کرو وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت نے جب اپنے میاں کی برائی کسی کے سامنے ایک بندے کے سامنے بھی کر لینا تو سمجھ لو کہ یہ راز کھل گیا اب دوسرا نہیں چھپائے گا اس کو آپ نے نہیں چھپائے دوسرا کہاں سے چھپائے گا وہ چسکے لے لے کے بیان کرے گا اس کے بعد آپ کی عزت بھی گئی لوگ کہیں گے اس کی بیوی یہ فلاں کی بیوی ہے جو فلاں ایسا ہے آپ کی عزت گئی دوسرا بچوں تک بھی یہ بات پہنچے گی تو بچے بھی اس برائی میں مبتلا ہو سکتے وہ کہیں گے جب ہمارا باپ یہ کرتا تھا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہے سمجھیں کیونکہ باپ کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے فطری طور پر بچوں کے دل میں باپ کی اللہ نے عظمت دالی ہے تو بچے بھی بگڑتے ہیں پھر آپ باپ کو نہیں اپنے شوہر کو نہیں روگے بچوں کو روگی بیٹھ گئے کہتے ہیں نا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی برائی پر پردہ ڈالتی ہے اور ایک شریف آدمی کی بیوی کہلا کے اپنی عزت کرواتی ہے بےوقوف وہ ہے جو اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے اور پھر ایک برے آدمی کی بیوی کہلا کے اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں عورت کی پہچان تو اس کے شوہر سے ہوتی ہے نا فلان کی بیوی دیکھو انبیاء کرام کی جو ہمارے نبی کی جو ازواج ہیں اگر وہ ہمارے نبی کی بیوی نہ بنتی تو ان کی کوئی عزت ہوتی پہچان ہوتی ہے بھئی وہ مائیں بنتی ہماری تو عورت کی پہچان میں اس کے شوہر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کروائے میں یہ بھی نہیں کہتا بے لگام چھوڑ دے اس کو کمرے میں جو مردی بیٹھ کے کرتا رہا ہے ایسا نہیں ہو تو بگڑے گا ایسا بگڑتا ہے پھر عورتوں کو بیوی کو تو لفٹی نہیں کرائے گا تو چیک کریں اس کا بٹوہ بھی چیک کریں بٹوے تو خیر چیک نہ کریں موبائل پہ گھسے نہیں اندر یہ پرائیویسی میں تو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے لیکن جب کسی سے بہت زیادہ ہس ہس کے بات کر رہا ہو تو دیکھیں کہ ستار بھائی لکھا ہوا ہے اس نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستار بھائی سے اتنا ہس ہس کے بات آپ کیوں کر رہے تھے یہ کون ہے یہ پوچھنے ستار بھائی یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس طرح سے انکوائری ضرور کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ وہ آپ کا باپ ہے نہ وہ آپ کا بھائی ہے نہ وہ آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا بھائی میاں بی بی کو تو پتا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بچپن کے دوست ہوں تو یہ نیا کون ہے جس سے آپ کتنا ہس ہس کے اور ایسے گھنٹو گھنٹو آپ کے چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر وہ شروع میں ہی پکڑ لیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے اگر یہ اس کو لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ جائے پھر یہ کنٹرول میں نہیں آتا پھر وہ بی بی کو تو نو لفٹ وہ جب رنگ برنگی لڑکیاں اس کے وسیم کے نام سے ستار کے بنائم سے سیف کیوئے ہیں اس نے یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل